اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهُ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِل فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ وَالشَّرَّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمتا وهیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین الحمدللہ آج آٹھ نومبر دوہزار بیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر ففٹی تھری میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ علی عمران کی آیت نمبر ایک سو دس سے شروع کریں گے یہ بھی قرآن حکیم میں چند اہم ترین آیات میں سے ہے ہمارے لئے تو اس کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ ایز امتی اس امت کی فضیلت کا بیان سورہ علی عمران کی آیت نمبر ایک سو دس میں ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو دیکھیں اللہ پر ایمان لانے کا ذکر تیسے نمبر پہ ہوا ہے نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا اس کا ذکر پہلے ہوا اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کے لئے ہمیت بھی ہو اور ہمیت یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنے کا اور لوگوں کو بھی حکم دیا جائے عرض کی جائے جس کی جو ذمہ داری وہ پوری کریں حکمران ظاہر ہے آرڈر کے ذریعے کرے گا باپ اپنے گھر میں حکم کے ذریعے کرے گا اولاد باپ اور ماں کے سامنے جو ہے وہ عرض کریں گے اور برائی سے روکیں تو پھر ان کا ایمان لانا جو ہے وہ واقعی اس چیز کا پروف ہوگا کہ وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹاپ رارٹی سمجھتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہیں نمبر ایک اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں نمبر دو اس کی دوستی اور دشمنی کا میار اللہ کی ذات ہو اور نمبر تھری کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا دین نہ چھوڑے جس میں تین یہ باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاز چکھے گا دوسری بات کیا ہوئی کہ دوستی اور دشمنی کا میار اللہ کی ذات تو جب کبھی بھی برائی دیکھے تو ظاہر ہے وہ اللہ کے ریفرنس سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے گا اور یہ اس امت کا منصب ہے جس کی وجہ سے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سابقہ تمام پیغمبروں کی امتوں سے بہتر ہے ویسے پبلک کو تو یہ کہانی کرائے گئی ہے کہ چونکہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اس لیے ہمارا مرتبہ اگلی امتوں سے بڑھ کر ہے یہ آدھا سچ ہے پورا سچ یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے کیامت تک انبیاء کا سلسلہ بین ہو چکا ہے تو نبیوں والا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ٹرانسفر ہو گیا تو جب اس امت نے نبیوں والا کام کرنا ہے تو ان کا سٹیٹس اگلے انبیاء کی امتوں سے بڑھ گیا ویسے اگلے انبیاء کی امتیں بھی نیکی کا کام کرتی تھی لیکن ان کی رسپونسبلیٹی اس لیول کی نہیں تھی جو ہماری امت پہ آئی ہے کیوں اگلے انبیاء کسی قوم اور قبیلے کی طرف آتے تھے تو قرآن میں ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا اس بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اللہ کے مخالفت پہ جو تاغوت کھڑے ہیں ان کی نفی کرو کوئی امت نہیں گزری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجاؤ لیکن وہ اپنے قوم قبیلے علاقے کے لیے ہوتے تھے پوری انسانیت کے لیے وہ پیغمبر نہیں ہوتے تھے پوری انسانیت کے لیے اگر کوئی پیغمبر ہے تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں سارے جہان والوں کے لیے وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ قرآن تو نہیں ہے نصیحت اور یہ آیت رسول اللہ کی طرف بھی لوٹتی ہے کہ رسول اللہ تو نہیں ہے مگر نصیحت سارے جہان والوں تو چونکہ سارے کے لیے ہیں تو آپ تو ظاہرہ دنیا سے چلے گئے ہیں ہم لوگ تو بعد میں آئے ہیں ہم لوگوں تک بات پہنچانا امت کی ذمہ داری ہے اور ہمارے بعد آنے والے لوگوں تک بات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اس حوالے سے میں نے بخاری اور مسلم کی کئی احادیث حجت الودا کا خطبہ نبی الاسلام کا یوم النار کا خطبہ پچھلی کلاس کے اندر کور کیا ہے جس کو ریپیٹ نہیں کروں گا بارل یہ ایک بہت بڑا منصب ہے جس کی وجہ سے یہ امت اگلی امتوں پر بازی لے گئی کہ اس کو نبیوں علا کام ٹرانسفر ہوا ہے اور وہ نبیوں علا کام اس وجہ سے ٹرانسفر ہوا کہ نبی الاسلام خاتم النبیین ہے اس وجہ سے یہ امت افضل ہو گئی اگلی امتوں سے تو ہماری جو افضلیت ہے وہ نیکی کی دعویت دینا اور برائی سے روکنا ہے ہماری افضلیت اس لیے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کچھ بھی ہے اللہ تیرے مابوک کی امت سے ہیں ہم نے تو کوئی نہیں سیدھے راستے پیانا نبی الاسلام کی نسبت وہ نسبت جو ہے وہ اس کام کی وجہ سے یہ بڑی نسبت ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اسے عربی میں کہا جاتا ہے امر بالمعروف حکم دینا معروف نیکی کے کاموں کا وَنَهِ عَنِ الْمُنْكَر اور روکنا منکر سے انکار کی گئی چیزوں سے برائی سے یہ ٹرم یوز ہوتی ہے امر بالمعروف وَنَهِ عَنِ الْمُنْكَر لیکن یہ کام دونوں کرنے والے ہیں امر بالمعروف تو اتنا میٹھا کام ہے کہ وہ آپ کافر کے سامنے بھی کر سکتے ہیں اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے نَهِ عَنِ الْمُنْكَر جو آپ مسلمان کے سامنے کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں یعنی کسی کو برائی سے روکنا اس کی آپ پریٹیکل مثال دیکھیں اگر آپ دن کے وقت موٹر بائی کی ہیڈ لائٹ آن کر کے ایک کلومیٹر کا سفر مجھے تیہ کر کے بتائیں ایسی روڈ پہ جس میں لوگ چل رہے ہوں آپ کو بیسیوں لوگ ملیں گے یوں اشارہ کرتے ہوئے حالانکہ ان کا کیا جا رہا ہے وہ بیٹری کیا یعنی کچھ بھی نہیں ہونا اس کو آج کل تو ویسے ہی LED لائٹ ہیں کیا ہو گیا لیکن آپ پوری زندگی وضو غلط کرتے رہے آپ پوری زندگی نماز غلط طریقے پہ پڑھتے رہے آپ کو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والا بھی بتانے کی حمد نہیں کرے گا کیونکہ اسے ڈر ہے کہ آپ کتے کی طرح پڑھ جائیں گے ہاں سیدھی سی بات ہے اور علماء سے جا کے پوچھتے نہیں ہیں علماء کے پاس چلے بھی جائیں گے تو بڑی مشکل سے ایسے علماء بھی لیں گے جو آپ کو صحیح بات بتائیں تو جو ہمارا اصل منصب تھا وہ تو ہم پورا کوئی نہیں کر رہے ہیں بارل صرف نسبت اویل کر رہے ہیں کہ نبیل اسلام کی امت ہے جی بڑی سب سے پہلے ہی امت جنت میں جائے گی سر امت تو جائے گی آپ کو کس نے جنت میں بھیج دی ہے وہ تو جنت میں جانے والے ہیں وہ جائیں گے نا امت تو کافر بھی ہیں امت کی دو قسمیں ہیں امت دعوت اور امت اجابت امت دعوت وہ ہے جن تک نبیل اسلام کا پیغام ابھی پہنچنا باقی ہے یا آپ نے پہنچانا ہے جیوز کرسچنز ہندو بودھسٹ اور دوسری ہے امت اجابت جس نے دعوت قبول کر لی یعنی ہم جو مسلمان ہیں جنہوں نے نبیل اسلام کی دعوت کو قبول کیا ہم امت اجابت ہیں اور وہ امت دعوت ہیں کافر بھی رسول اللہ کی امت میں شامل ہیں ان تک بھی بات پہنچانی ہے تو امت تو وہ بھی ہیں اور سر امت تو وہ بھی ہیں جو بخاری مسلم میں حدیث ہیں میری امت سے کچھ لوگ لائے جائیں گے میرے حوزے کوسر کے اوپر میں ان کو پہچانتا ہوں گا اور مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین میں بدتیں جاری کر دی تھی دین سے الٹے قدم پھر جائیں گے تھے ایک حدیث بخاری مسلم میں حضور کے کلمہ گو اس زمانے میں جو اصحاب تھے قانون ان کے بارے میں ہیں اصحابی اصحابی حضور کہیں گے میرے تو صحابہ ہیں تو فرشتے کہیں گے آپ کے بعد یہ لوگ دین سے پھر گئے تھے یعنی یہ وہ صحابہ نہیں ہیں جن کو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ پہ نبی الاسلام کے غلبے کی وجہ سے بس اسلام قبول کر لیا بعد میں منکرین زکاة بن گئے مسلمہ قذاب کے ساتھ مل گئے انہی لوگوں کے خلاف سیدنا ابو بکر نے قتال کیا تھا بخاری میں مجود ہے اور بخاری مسلم میں امتی امتی کی احادیث بھی ہیں یعنی بعد والے لوگوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے نبی الاسلام کا پیٹرن چھوڑ دیا ہوگا تو جب نبی الاسلام کو بتایا جائے گا کہ انہوں نے تو کام ڈالے آپ کے بعد تو آپ کے دماغ میں تو یہ ہوگا کہ حضور کہیں گے چلو میری نصف نہ لی چھاڑ دے ہو کام پایا تھے کہ یہ خیر ہے لیکن بخاری مسلم میں الفاظ ہے سحقا سحقا لمن غیر بعدی سحقا سحقا لمن بدل بعدی ان کو مجھ سے دور کرو ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا سر رسول اللہ کے لیے تو سب سے اوپر دین ہے آپ نہیں ہیں اور اس سے بڑی بات کروں دین اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو قتل ہوتے دیکھا دین کی وجہ سے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو لہو لہان ہوتے دیکھا دین کی وجہ سے دین اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس کے محبوب ترین بندوں کو تکلیفیں اس دین کی وجہ سے اٹھانی پڑی ہیں آپ نے دین کو مزاق سمجھ لی ہے تو خیر دین کی وجہ سے انبیاء کو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں اللہ نے انبیاء کی تکلیفیں گوارہ کر لی ہیں دین پہ آنچ نہ آئے اور ہم ہر کام کرنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں دین جدر مرضی جائے یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں کتنا فرق ہے تو امر بالمعروف ونہی عن المنکر یہ بہت بڑا منصب ہے اب یہ آیت اس چیز کی متقاضی ہے کہ میں ایک گھٹا اسی پہ بولتا رہا ہوں کیونکہ آپ کی فضیلت میں نا جی ہمارے بھی تو فضائل آئے ہیں لیکن وہ فضائل ویل کرنا بہت مشکل کام ہے جو یہ کام کرے گا اور یہ بھی سمجھ لیں یہ کام obligatory ہے optional نہیں ہے کر لیا تو ٹھیک نہ کرے تو خیر یہ نہیں ہے بلکہ فرض ہے قرآن میں جنت میں جانے کی چار شرائط جو بیان ہوئی ہیں ان میں سے پہلی شرط کیا ہے اللہ اللہ علیہ وسلم والعصر ان الانسان لفی خسر قسم ہے زمانے کی یا زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ پوری انسانیت تھی گھاٹے کا زمانہ دیکھ رہی ہے وہ گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن میں چار نشانیاں ہوں گی زمانہ کیوں گواہ ہے اس لیے کہ زمانہ تو شروع سے چل رہا ہے زمانے کو تو موت نہیں آئی بھی زمانے نے یہ وقت دیکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف اٹھتر لوگ کشتی میں بچے باقی سب غرق ہوئے اسی زمانے نے پھر یہ بھی دیکھا کہ لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں ان کے ساتھ بچیں پوری قوم لوت تباہ ہوئی اسی زمانے نے فیرونیوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا اسی زمانے نے قوم سالے کی بربادی دیکھی اسی زمانے نے قوم آد کی تباہی دیکھی یہ سورج تو وہ یہ دیکھتا آ رہا ہے تو یہ زمانہ گواہ ہے کہ اوورال زیادہ تر لوگ تباہ ہوئے ہیں انسانیت میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ہاں چند ہیں ایمان والے وَعَمِلُوا الصَّالِحَارُ جو کہ نیک عمل کیا کرتے تھے یہ کریں گے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ اور لوگوں کو بھی وسیعت کریں گے سچائی کی بات کی کنے من کے نہیں بیٹھ جائیں گے سچائی کے لیے کھڑے ہوں گے سچائی اور انصاف کے اوپر قائم ہوں گے اُلُّ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ کے تحت چاہے ان کو اپنے خلاف بھی گوائی دینی پڑے اپنے رشتہ داروں کے خلاف گوائی دینی پڑے وہ کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے لیے اللہ کے مجاہد بن کے رسول اللہ کے سپائی بن کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وسیعت کریں گے حق بات کی سچی بات بتائیں گے لوگوں کو بلکل دو ٹوک وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ اور پھر جب پھینٹی لگے گی تو صور کریں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ حق بات کریں تو آگے آپ کی پھینٹی نہ لگے اگر آپ کے سامنے ہزاروں کا مجمع اور سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ شاید کوئی ایسی بات پیش کر رہے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے بھی بہتر فارم میں آپ نے کوئی پیش کر دی ہے تو یہ تو پاسیبل نہیں تو یا آپ وہ بات کر رہے ہیں جو نوح علیہ السلام نے کی تھی تو ان کو تکلیف اٹھانی پڑی تھی تو آپ کیسے وہ بات کریں اور وہ آپ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے یہ تو ایک نیچرل چیز ہے تو یہ ڈیٹم لیول پہ چار شرائط ہیں کامیابی کی اِلَّا لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ اس کے بغیرے تو چھٹکارہ نہیں ہے لہٰذا دعوت و تملیقہ کام کرنا یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کر لیا تو سواب نہ کریں تو گناہ نہیں یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح ایمان لانا ہاں اس کا دائرہ ایک آرڈ ڈیفرنٹ ہوگا ایک گھر کے اندر یہ ذمہ داری ہوگی باپ کی اپنی بیوی اور بچوں تک بات پہنچانا ایک دفتر میں ذمہ داری ہوگی آفیسر کی کہ وہ اپنے انڈر لوگوں تک پوزیٹیولی بات کو پہنچائے بیس امباسہ نہیں کرنا صرف بات پہنچانا یہ بات ذہن میں رکھئے گا بیس کرنے کی اجازت تو اللہ کے نبی کو بھی نہیں ہے جن سے کوئی لائک ہو نہیں سکتا کہ وہ اگلے بندے کو دلائل پر قائل کر لیں گے ان کو بھی کہا گیا ہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے صرف دعوت حتیٰ کہ حضور کا ویم بھی اللہ تعالی نے نکال دیا یہ بات کہہ کے اگر آپ کے دماغ میں بھی کوئی بات آتی لوگ دوزخ میں کیوں گے آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ایک ذمہ داری دیتی سی ہوتے باب جو ریڈیو میں نے دوزخ چلے گئے انہیں کیے کیتا ہے دوسری نہیں آپ کا کام صرف پہنچانا ہے جس نے جانا ہے جہنم میں جائے آپ کا کام صرف پہنچانا ہے حتیٰ کہ اس سے بھی بڑھ کے قرآن میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَ الْحَدِيثِ اَصَفَ تو اپنی جان کو ہلاک کر لے گا ہے نبی اس غم سے کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لارے چھوڑو اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سَيَذَّكَّرُ مَيَّخْشَا آپ نے نصیت اس کو کرنی ہے جو واقعی ڈڑھتا ہے وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَعَ اور جو بدبختی پہ اترا ہے اس کو چھوڑ دیں الَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْقُبْرَةِ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اسے بڑی آگ پہ پیش کریں گے ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّعَ بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تذکیہ کر لیا اصلاح کر لی وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَّلَّ اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی ہم اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھتے ہیں اس لئے چار رکتوں میں بائیس دفعہ اللہ اکبر آتا ہے سٹارٹ سے لے کے ہر رکت میں اِنَّ هَذَا لَفِ السُحُفِ الْأُولَى یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں تھی بلکہ تم دنیا کی زندگی کو پرارٹی دیتے ہو جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے اِنَّ هَذَا لَفِ السُحُفِ الْأُولَى یہی ایک یونیورسل ٹرُت تھا جو اگلے صحیفوں میں بھی تھا صحفی ابراہیم و موسیٰ چاہے وہ ابراہیم کے صحیفیں ہو یا موسیٰ کے اصل کانٹے کی بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی آرچی ہے جب تک یہ دنیا کا کتہ نہیں نکلے گا آپ کے دل سے آپ کے دل کا کون پاک نہیں ہو سکتا تو نصیت صرف بات آپ نے پہچانی ہے منوانی نہیں ہاں منوانا کس کا کام ہے باپ کا وہ تو ابودود میں حدیث ہے دس سال کا بچہ ہو جائے نماز پڑھا ہو نماز نہ پڑھے مارو لیکن لوگے بچوں کو نہیں نماز کے لیے آپ نے مارنا یا مسجد میں بیٹھ کے تو لوگے جو بچارے بچے آئے ہیں مسجد میں ان کے اوپر آپ نے پوری اپنا وہ سوٹا لے گا مغرمی ہو جانا جس نے بابے جڑے وے لے بیٹھے ہوں دنے جا کے مسیدی مسیبت بڑھے ہوں دنے یہ نہیں اپنے بچوں پہ اپنے سنننے نہیں لوگے تھے بچوں ڈانٹ دنے جا کے وہ زمانے گئے کہ جب محلے میں ہم نے تو اس زمانے دیکھا ہے تو ہم محلے میں ہر بزرگ سے ڈرتے تھے اور اب وہ زمانہ ہے کہ لوگ اپنے ماں پر آپ سے نہیں ڈرتے کتنا فرق آ چکا ہے تو دعوت پہنچانی ہے آپ نے ہاں جو بائی فورس ہے نا وہ جہاں جہاں آپ کا حلقہ اثر ہے حکمران کا کام ہے بائی فورس کرے گا اس کے پاس سلطہ ہے نا طاقت ہے آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے لے کے تو جا کے سینما توڑنا شروع کر دیں نہیں آپ برائی دیکھیں گے صرف دعوت دیں گے کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے بس باقی حکمران کا کام ہے زنا کے اڈے بند کروانا جوے کے اڈے بند کروانا یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ حکمرانوں کا کام ہے حکمرانوں کو ایڈوکیٹ کریں گے وہ کریں گے تو ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ نے جو ہیں خود کچھ عملہ ورن نہیں ان پر بن جانا بس آپ کی زمداری پوری ہوگی کو اگزسٹ کرنا ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو یہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ اس کے لیے اس سے بڑی کیا فضیرت ہو سکتی ہے کہ یہ نبیوں کا کام ہے اس کائنات میں اللہ کو سب سے محبوب لوگ کون ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام تو جو ان کا کام ہوگا وہ سب سے بہتر کام ہوگا اس سے تو اوپر کو کام ہی نہیں ہو سکتا ہمیں نبی علیہ السلام کا کیا تعارف کروایا گیا جی بڑییں شانہ نے جناب اللہ کے نبی کی سب سے بڑی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور اس کو سن کے سبحان اللہ نہیں کہنا اس میں یہ میسیج ہے کہ یہ کام امت کا ہے کہ آگے آپ کا مشن پہنچائے جو بخاری مسلم کی میں نے پیشتے بھائی عدیث بیان کی تھی آپ نے یوم النہر کے ختمے میں بھی کہا دزل ہی جا کے کہ لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ پہنچا دیا تو آپ نے تین دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے نہ پبلی کی طرف کی کہ اے اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا پہنچا دیا وہ نیچے والے تو شاید یہی سمجھ رہے ہو گیا کہ بس یہی کام ختم ہو گیا وہ نے کہا اچھا یہ کہو گے نا تو اب پھر میں نے کیا کرنا ہے میں نے تو اللہ کو بتا دیا کہ میں نے پہنچا دیا اب تم نے بھی آگے پہنچا دیا صرف اتنی ڈھوٹینی کہ مجھ تک نبی نے پیغام پہنچا دیا تھا اب اللہ کو تم نے جواب دینا ہے کہ نبی نے پہنچا دیا تھا مان گئے ہو تو تم نے آگے کیا کیا اور یہ جو تولیج مات ملے جیسا ہمارے بھائی کہتے ہیں فریقہ کے جنگلوں میں بھی کوئی بغیر کلمے کے مر گیا ہم سے پوچھا جائے گا اس طرح نہیں ہے ہر بندہ اپنے دارے کار میں کرے گا اور ہر بندے کا کام بھی نہیں جا کے غیر مسلم کو جا کے دعوت دے جن کو خود اسلام نہیں آتا انہوں نے غیر مسلموں کو کہاں سے دعوت دینی ہے پھر غیر مسلموں کو دعوت دینے کے لیے آپ کے ایکسپورٹیز اس فیلڈ میں کامپیٹنسی ہونی چاہیے کہ ان کے جو ایشیوز ہیں ان کو آپ جواب دے سکیں عدل بھائی آپ مہربانی کر کے مسلمانوں میں ہی کام کریں سیدھی جی بات ہے اس کے لیے سپیشل لوگ ہوں گے ادعی لا سبیل ربکا بالحکمہ والموعظت الحسنہ یہ تو آپ کریں گے مسلمانوں کے ساتھ حکمت کے ساتھ بلائیں اچھے وات کے ساتھ و جادلہم باللتی ہی احسن اور مجادلہ پھر ان لوگوں کے ساتھ کرنا پڑے گا اب قادیانیوں کے سامنے آپ عام ہمارا کوئی عالمی بٹھا دیں تو دیکھیں اس کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دے گا جب تک ایسپورٹیز نہیں ہے لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھیں ہمیں ایمیز کر رہے ہوتے ہیں ہماری اکیڈمی فون اوہ جی ہم نے عیسائیوں کو دعوت دینی ہمیں طریقہ بتائیں اپنی آلت یہ ہے کہ قرآن میں نہیں پڑھا اپنا دین نہیں پڑھا عیسائیوں نے دعوت دینی اپنے آپ نے دے نا آہا کے مسلمان ہو پہلے تو خود ایڈوکیٹ ہو صحیح مسلم ایک حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو ہو سکے اپنے ہاتھ سے روکے لیکن وہاں نے بتایا ہاتھ سے کہاں کہاں روکنی ہے جہاں آپ کے ہاتھ میں سلطہ ہے پاور ہے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم زبان سے برائی کو برائی کہے اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو کم از کم دل میں برائی جانے لیکن فرمایا ذالکہ اضعفو الایمان یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے یعنی یہ بالکل ایک نازک سی ڈنڈی کے ساتھ ہی جڑا ہوئے ایک ایمان گیا یعنی اٹلیسٹ اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ زبان سے آپ نے برائی کو برائی کہنا ہے اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ ہاتھ کے ساتھ اب ذرا ہاتھ سے تو اکبران کریں کہ زبان علماء کا کام ہے گونگا شیطان اللہ کو پسند نہیں ہے یہی وجہ تھی کہ حضرت حسین ابن علی نے بنو میہ کے دور میں کمپرومائز نہیں کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں رسول اللہ کی اولاد سے ہوں نبیوں علاقام اٹلیسٹ سب سے پہلے تو آل رسول کو ٹرانسفر ہوئے اور میں بھی اگر برائی کو برا جانوں گا دل میں تو پھر تو دین کا جنادہ نکل جائے گا اس لیے وہ باقیوں کہتے تھے بھی تم جو بھی ہے اللہ کے سامنے عذر پیش کرو میں کیا عذر پیش کروں گا دیکھنے حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے دو پیالے لی ہیں ایک تو میں نے تمہیں سکھا دیا جو ظاہری شریعت کا علم ہے ایک وہ ہے جو میں سکھاؤں تو تم میری گردن کاٹ دو جو صوفیاء کہتے ہیں جی وہ علمِ لہدنی تھا نہیں وہ بخاری میں موجود ہے کہ مجھے نبی اللہ علیہ السلام نے بنو قریش کے ان لڑکوں کے نام بتائیں ہیں ان کے ماں باپ کے نام بھی جن کے ہاتھوں اس امت کی دبائی ہونی ہیں اور وہی حکمران تھے اگر وہ ان کے سامنے کہتے ہیں کہ تیرہی دست کے گیزن اللہ نبی کے تو بیڑا غرق کرنا ہے امت آ اونا کہنے سے آونا تو انہوں تے پہلے زبا کریے تو وہ برائی کو دل میں مورا جانتے تھے لیکن آلِ رسول کا منصب حالا تھا ٹھیک ہے نجی وہ پھر حسین تو نہیں ہزانہ ماں پیدا کرتی حسین تو پھر حسین ہے اس کو سپورٹی میں ایک حدیث یہاں پہ کوٹ کروں گا میرا ایک کلپ بھی اپلوڈ ہوا تھا The difference between حسین ابن علی and عبداللہ ابن عمر ابن علی اور ابن عمر کی نیچرز میں فرق اس میں میں نے یہ حدیث بتائی تھی کہ صحیح مسلم ایک حدیث ہے کربلا والی رسرچ پیپر میں میں ڈلی بھی ہے ابو رافع تابی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث بیان کی کہ نبی الاسلام نے فرمایا اور انہوں نے کہا یہ میں نے حدیث عبداللہ ابن مسود سے سنی تھی آپ سے بھی سینئر صحابی سے پہلے دس مسلمانوں میں سے اور نبی الاسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تعالی نے جب کبھی بھی کسی نبی کو پیغمبر بنا کے مبوس کیا تو کچھ اس کے ڈیڈیکیٹڈ صحابہ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ تن مندھن لگا دیتے ہیں اور اس کی ویسے دین اٹھتا ہے لیکن جب نبی فوت ہو جاتا ہے اور اس کے وہ ساتھی بھی فوت ہو جاتے ہیں قریبی پھر ناخلف جانشین ان کی پوش سمال لیتے ہیں اور وہ اپنی زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں جو کچھ کرتے نہیں ہیں اور وہ کچھ کرتے ہیں جس کے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہوتا الٹا گیر لگا ہوتا ہے تو جو کوئی ان کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ جنگ کرے وہ مؤمن ہے جو زبان سے ان کے خلاف جنگ کرے وہ مؤمن ہے جو دل میں ان کے ساتھ جنگ کرے وہ مؤمن ہے اور اس کے بعد ایمان کوئی نہیں ہے لیکن یہ دل والا بھی اس کے لیے ظاہر آپ عورتیں بچے تو دل میں برا جانے گے برے حکمرانوں کو وہ بچاری کیا کر سکتے ہیں اب یہ حدیث بھی حضرت حسین بن علی کے سامنے تھی کہ یار میرا منصف تو ہے ایٹلیس میں زبان سے تو روکوں تو ان کی تو خرکتال تک بھی نوبت آگی پھر آپ دیکھیں نا سورت المائدہ میں آتا ہے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو یہ چیز ٹونٹ کے طور پر کی ہے کیوں نہیں روکا ان کے علماء اور ان کے اللہ والوں نے ان کو حرام خوریوں سے اپنے حکمرانوں کو یہ تو پنسب ہے اچھا یہ حدیث جب بیان کی نا تو عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کا انکار کر دیا کیونکہ وہ تھے ذرا درویش قسم کے نڑائی جھگڑے کو وائٹ کرنے والے یزید کو جو آخری وسیعتیں حضرت معاویہ رضی اللہ نے کی تھی نا اس میں یہ بھی تھی کہ عبداللہ بن عمر کو اس کا مسلح اور لوٹا نہیں چھوڑے گا اس سے تو بے فکر نہیں تیرے لئے مسئیبت دو بندے بنیں گے عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی اور واقعی پولیٹیشن تو سمجھتا ہے نا جی کہ بھئی کیا کام کون ڈال سکتا ہے تو عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کا انکار کیا تو کیونکہ وہ خود تو بالکل انکار اس لئے کر رہے تھے کہ وہ تو کہیں بھی لائے نہیں کر رہے تھے سوائے آخری درجے کے تو ابو رافع بڑے ڈس آٹ ہوئے انہوں نے کہا میں ان کو کہوں گا تو یہ پھر میرے ساتھ نراز ہوں گے کہتے ہیں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ عبداللہ بن مسعود مدینہ شریف تشریف لے آئے تو مجھے ایک دن عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بھئی عبداللہ بن مسعود آئے ہیں تو ان کی زیارت کرتے ہیں جا کے سینئر صحابی ہم ان کی صحبت کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے اپنے دماغ میں سوچ لیا کہ اب موقع ہے یہ جائیں گے میں ادھر یہ دیش بیان کروں گا وہ گئے تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ عزرت آپ نے ہی مجھ سے وہ دیش بیان کی تھی کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو اس کے چند صحابی ہوتے ہیں جو ساتھ چلتے ہیں پھر بعد میں ناخلف جانشین پیدا ہوتے ہیں ان کے خلاف جو ہاتھ اٹھائے وہ بھی مومن ہے جو زبان اٹھائے تو جب پوری ادیش بیان کی تو عبداللہ بن مسعود نے کہا ہاں ہو یہ ادیش میں نے نبی الاسلام سے خود سنی تھی پھر انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کچھ نہیں کہا کہ آن جی انہوں سناو تو بس وہ میسیج پہنچ گیا عبداللہ بن عمر کو پتہ چال گیا کہ یہ ادیش ہے یہ ادیشیں بھی تھی نا جس کی وجہ سے کربلا ہو گئی قیام حسینی کے بنیاد یہی حدیث تھی عمر بالمعروف ونہی عنی المنکر کے اعتبار سے تو یہ نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ بڑا کمپلسری ہے بخاری المسلم میں ایک اور حدیث ہے نبی الاسلام فرمایا کہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والوں کی مثال اس کشتی کی ماند ہے اب دیکھیں کیسی حضور نے مثال بیان کی جس کی دو منزلیں ہوں پرانے زمانوں میں بہری جاہ چلا کرتے تھے اس کشتی کی دو منزلیں ہوں اوپر والی منزل کے لوگ جو ہیں پانی ان کے پاس رکھا ہو نیچے والی جو منزل کے لوگ ہیں ان کے پاس پانی نہیں ہے تو ان کو بار بار سیڑھییں چڑھ کے اوپر پانی کے لیے جانا پڑتا ہے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ یہ بار بار جو ہم اوپر جاتے ہیں اپنی کشتی میں سراخ کیوں نہ کر لیں نیچے سے پانی نکال لیں دریا کا جو کرے گا تو ہوئے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا اب جو اوپر علی منزل کے لوگ ہیں جب ان کو یہ بات پتا چلے اور وہ یہ کہنا شروع کر دیں وہ تو خیر ہے اپنے حصے کی منزل میں سراخ کر رہے ہیں ہمارا کیا لے رہے ہیں تو وہ بھی ڈوبیں گے اور نیچلے بھی ڈوبیں گے اور اگر ان کو روک لیتے ہیں تو خود بھی بچ جائیں گے ان کو بھی بچا لیں گے حضور نے فرمایا یہ مثال ہے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی کہ جو لوگ نیک وہاں پہ موجود ہیں اگر وہ برائی سے باقی لوگوں کو نہیں نہ روکتے تو ہم تو ڈوبیں ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے تمہیں اس لیے لے ڈوبیں گے کہ تمہیں اللہ پوچھے گا بھئی تجھے اپنے دنیا کے نقصان پہ تو غصہ اور غم ہوتا تھا جب میرے دین کا جنازہ نکل رہا تھا تو چپ کر کے بیٹھ کے ایسی والے کمروں میں سبحان اللہ روزانہ سعودفہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تو بڑا سان ہے نا ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں نبی الاسلام فرمایا میں نے جہنم میں اپنے امتیوں میں سے بعض وائزین کو وائزین یعنی علماء اکرام کی اتنی عزت ہے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے پیٹ کی انتڑیوں کے گرد جہنم میں چکر کاٹ رہے ہیں جس نہ کہ کولو کا گدہ عرب میں نا وہ آج بھی ہمارے انٹیریئر پنجاب کے اندر اب تو ہر بہت کم ہو گیا یہ چیز بہت بیک ورڈ ایریا میں ہوتا ہے کہ وہ بیل کو چلا کے نا تو گندم کے سٹے رکھ دیتے ہیں وہ ان کے پر جب وہ پڑتا ہے ان کا پاؤں تو وہ ان کے دانے لادہ ہوتے ہیں تو گدہ بھی اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس طرح وہ جہنم میں چکر کاٹ رہے ہیں اور اہل جہنم ان کے گرد جمع ہو کے ان سے پوچھتے ہیں حضر صاحب تسیلی آپ تو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے تو چلو ہمارا تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے آپ کی باتوں میں عمل نہیں کیا اور ہم بھی جہنم میں آپ کے ساتھ ہیں آپ کیوں پہنچ گئے ہیں تو کہیں گے کہ ہم بس کہتے ہی تھے آپ کو کر دے ہو ہی سنجو تسیلی کر دے ہو اسی لئے کہنے نا کہ او کام نہ کرو جو مولوی کردہ ہے او کام کرو جو مولوی کہندہ ہے کہ وہ عمومن ٹھیک ہی ہوتے ہیں کانیوں کو چھوڑ کے اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ جنت میں پہنچ جائیں گے وہ کہیں گے حضرت آپ کی ہم اتنی تقریریں سن کے جنت میں ہیں اور آپ خود جانم میں ہیں وہ کہیں گے وہ آپ نے تو عمل کر لیا ہم نے عمل نہیں کیا تو یہ اسلام جوڑوں کی اندر ہے عمر بالمعروف ونحیل منکر جوڑا ہے نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا علم اور عمل بھی جوڑا ہے خالی علم نوچٹڑا ہے اگر عمل نہیں کیا اور خالی عمل کا کیا کرنا ہے اگر وہ علم کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ جو طریقہ نبی علیہ السلام نے بتایا تھا اس کے بغیر آپ عمل کرتے رہے ہیں تو وہ عاملت الناصبہ عمل کر کر کے تھک جائیں جتنا مرضی ٹکریں مارتے رہے بغیر بضو کے آپ نماز پڑھتے رہے نماز تو کوئی نہیں ہونی جب تک آپ کو طارت کے مسائل نہیں پتا ہوگے نماز کا طریقہ نہیں پتا ہوگا تو یہ پیلل میں دونوں چیزیں کمپلسری کمپلیمنٹری جوڑی ہوئی ہیں تو عمر بالمعروف ونہی المنکر اس اعتبار سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایک اور حدیث ہے بڑی زبردست جامعہ ترمزی کے اندر کہ سیدنا مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تلاوت کی اے ایمان والو تم اپنی جان کی فکر کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں پوچھا سکے گا جو خود گمراہی پر ہے تم اپنا کام سیدھا رکھو اور حضرت عمر بکر نے کہا کہ تم یہ آیت پڑھ کے یہ سمجھتے ہو کہ تم خود نیکی کا کام کرتے رہو جو برائی کرتے ہیں ان کا مبال تم پر نہیں پڑے گا تو یہ مطلب نہ لینا اس آیت کا کیونکہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ اگر کہیں پہ لوگ موجود ہوں اور وہ برائی کو دیکھتے ہوں اور برائی کو برائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو انقریب اللہ ان سب پہ عذاب بھیج دے گا اور وہ دعا کریں گے ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی یعنی نیکوں کو بھی رگڑا لگ جائے گا پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے کیا ایمان والو تمہیں گمراہی گمراہ کی گمراہی نقصان نہیں پوچھائے گی اگر تم ہدایت پہ ہو مراد یہ ہے ہدایت پہ کون ہوگا جو نبیوں کے طریقے پہ ہوگا ہدایت پہ یہ ہے کہ آپ خود بھی سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں اور لوگوں کو نیکی کا کہہ رہے ہیں تو اب آپ ہیں ہدایت پہ آپ کی دعوت کے باوجود کوئی برائی پہ چل رہے ہیں تو اب اس کا برائی پہ چلنا آپ کو نقصان نہیں پوچھائے گا ہاں اگر آپ خود نیک عمل کر رہے ہیں کسی کو روک نہیں رہے ہیں تو اب اس کی برائی کا وعال بھی آپ پہ آ جائے گا تو دیکھیں صحابہ اکرام جو ہے نا وہ کس طرح عزت و بکر نے خطبہ دے کے کہا کہ ایدہ غلط مطلب نہیں جائے ایدہ لائے لانا کہ جی بس میں سے تھا بس ٹھیک ہے باقی جان جدر مرضی میرا کے لانا دے نا یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ ان تک بھی بات پوچھا دیں اور پھر بھی وہ نہ مانے پھر ٹھیک ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ان کی وجہ سے ورنہ رگڑا لگ جائے گا خیر اس کے اوپر میں کئی ایک احادیث بیان کر سکتا ہوں تو کٹ دا سٹوری شارٹ یہ کامیابی کے لیے عمر بالمعروف نہیں عن المنکر بھی ضروری ہے اور یہی وہ خوبی ہے جو ہمیں نبی الاسلام کی وجہ سے ملی خدم نبوت کی وجہ سے اور وہ اس لیے کہ پوری کائنات کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کے بھی جا گیا ایک اور حدیث بھی ہے بخاری مسلم میں کہ مجھے اللہ نے پانچ خصوصیات ایسی دی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی اس میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے میرے امتی جہاں چاہیں نماز ادا کریں پہلے ہوتا تھا صرف مسجد میں نماز پڑھنی مسجد کے علاوہ اگر آپ کہیں اور ہیں تو ساری نمازیں جمع کر کے کٹھی گھر آ کے واپس مسجد میں پڑھتے تھے دوسرا مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بیجا گیا تیسرا ایک مہینے کی مسافت سے میرا روب گافروں پہ ڈال دیا چوتھا مالِ غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا پہلے مالِ غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا اور پانچ وہاں نبوت کا سلسلہ مجھ پہ ختم کیا گیا جناب نبوت کا سلسلہ ختم ہونا یہ ہے وہ ٹائٹل اور پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بیجنا یہ ہے وہ ٹائٹل جس کی وجہ سے ہماری بھی فضیلت ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں گے خالی کھولی نارے لگانے سے کچھ نہیں ہونا اب دیکھ لیں آلموسٹ میں نے چالیس منٹ اس ایک آیت پہ لگائے ہیں اس لیے کہ اس آیت کا خالی یہ ترجمہ کر کے گزر جانا کہ تم بہترین امت ہو تو یہ تو سارے مفسرین اس طرح ہی گزر جاتے ہیں جب تک آپ کو اس کا سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے اس وقت تک فائدہ نہیں ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اگر اہلِ کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لئے اچھا ہوتا پہلے بھی کتنے سورہ بکرہ میں ذکر آیا کہ اہلِ کتاب کو تو پتا تھا یہی وہ پیغمبر ہیں جن کی پیش گوئی ہماری کتابوں میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے تمہاری خیریت اس میں ہی تھی دنیا اور آخرت کی تم ایمان لے آتے لیکن آپ تمہاری قسمت میں پٹائی لکھی ہے تو دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کاسیہ اور یرموک میں ظلیل ہوئے ہیں اور آخرت کی ابھی زلط باقی ہے مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ان میں سے مومن بھی ہیں لیکن اکثر فاسقی ہیں بہت کم لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے لَيَعْضُرُّوكُمْ إِلَّا عَذَا تمہیں یہ نقصان کوئی نہیں پہچا سکیں گے اللہ کی مدد اپنے پیغمبر کے ساتھ ہے ہاں کوفت ضرور پہنچے گی ذہنی ٹینشن ظاہرکت ٹینشن ہر وقت ہی دھڑکا لگا رہے کہ اب یہ کر رہے ہیں اب یہ پلاننگ کر رہے ہیں اب یہ کر رہے ہیں آگے چل کے آئے گا پھر پیغمبر کو دعا بھی تعلیم کی گئی کہ اہلِ ایمان کی اللہ نے نشانی بتائی کہ جب ان کو پتا چلتا ہے کافر ساشے کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا وہ ہی ہمیں کافی ہے ذہنی کوفت پہنچے گی لیکن کچھ کر نہیں سکیں گے سچائی کے مقابلے میں وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُوكُمُ الْأَدْبَارِ اور جب تم ان سے قتال کرو گے تو پیٹ فیر کے بھاگیں گے ظاہرہ جی صحابہ والا ایمان اگر ہو تو سامنے جتنا مرضی کوئی دلیر ہو وہ تو آیا ہے نا کفر کی طرف سے اس میں تو وہ دلیری تو نہیں ہو سکتی جو اللہ کے ماننے والے میں ہو سکتی ہے پیٹ فیر کے بھاگیں گے اور دیکھیں ہر جگہ اللہ تعالی نے مختصر جماعت کے ذریعے کافروں کو الٹا ہے سُمَّ لَا يُمْسَرُونَ اس کے بعد ان کی مدد بھی نہ کی جائے دُورِبَتْ عَلَيْهِمُ الظِّلَّةِ ان پر اللہ نے رسوائی مسلط کر دیئے کیوں پیغمبر آگئے ہیں پہلے یہ کہتے تھے سورہ البکرہ میں آتا ہے اس نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے وہ وسیلہ پاکستان والا نہیں اللہ سے کہتے تھے اے اللہ جلدی جلدی اس نبی کو بھیج ہم اس کے ساتھ مل کے کتال کریں کافروں پر غلوہ پائیں اور جب نبی آیا تو سب سے پہلے یہ کافر بن گئے ہیں اور جن کو دھمکی لگاتے تھے عوث اور خزرج کو مشتقین عرب کے قبائل وہ ایمان لے آئے اور جو اہلِ کتاب تھے ان کی کتابیں شکیسوں میں ہی سجی رہ گئی آج بھی الباہ کے ساتھ ایسے یہی ہو رہا ہے کہا جیو اڈیٹوڈیٹوڈگری ہیں لے کے انہوں انہوں نے گالی نہیں کوئی سننے تھا وہ منڈے نوں سننے تھے سارے انجینئرنوں وہ بھئی انجینئرن نے کتابہ کارڈ رکھے تھے پبلے سامنے رکھیاں نے تو آڈہ نے کتابہ ویسے سجا کے رکھیاں نے ویسے تھے پڑھی ہیں نہیں جو پڑھی ہیں وہ بھی نہیں بتائی تو بس یہی ہوگا آپ کے ساتھ ضربت علیہم الظلہ اینما ثقفو یہ زلت میں رہیں گے جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے اللہ بحبل من اللہ ہاں اللہ کوئی ان کو سہارہ دے دے وقتی طور پر کوئی ایسا کوئی تقدیر غالب آج ہے کہ ان کو کوئی سکون کا سانس مل جائے بحبل من الناس یا لوگ کوئی ان کو پناہ دے دیں یہودیوں کو ادر وائز ان کی زلت ان کا مقدر ہے اور آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ انہوں نے غداری کی اس وقت سے زلت کاٹی انہوں نے دو ہزار سال تک یہ اب آکے ان کو تھوڑا سکون مل ہے نائنٹین سیونٹین میں بالفورڈ ڈیکلیریشن کے بعد یہودیوں کو جو عبادکاری کی جازت اسرائیل میں مل گئی انیس سوٹالیس میں اسرائیل قائم ہو گیا نائنٹین سکسٹی سیمن میں انہوں نے عرب کو جنگ میں شکست دے کے اسرائیل کو اتنا بڑا کر لیا ہم جس عیرہ میں جی رہے ہیں نا اس عیرہ میں جو یہودیوں کا سٹیٹس ہے نا یہ بہت بہتر ہے پیشنے دو ہزار سال تھے تو زلت کاٹ رہے تھے پانچ سو سال تک تو یہ بیت المقدس میں انٹر نہیں ہو سکے کیونکہ بیت المقدس پہ قبضہ تھا عیسائیوں کا عیسائی ان کو اپنے نبی کا قاتل سمجھتے تھے وہ تو ہی سمجھتے ہیں نا سولی دیئے گئے ہیں اور وہ حضرت عیسائی علیہ السلام کو ماذا اللہ آؤٹ آف ویڈ لاک مانتے تھے میں اردو میں نہیں کہہ رہا آپ گستاکی کا فتوہ ہی لگا دیں گے یعنی میں نے کئی ایک باتیں کافروں کی کوٹ کیے تو میرے کھاتے میں ڈال دیئے دیکھو یہ نبی کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں آپ نبی کے بارے میں اس سے بڑا کوئی لفظ استعمال ہو سکتا ہے کہ یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے دیکھیں نا اس کو ذرا آپ انگلیس میں ٹرانسلیٹ کریں ایسے ہے بھی ای بھی انگلیس ہے لیکن میں زیادہ مشکل انگلیس بولی ہے کیونکہ میں اگر دوسرے لی انگلیس بولاں گا تو اکثر لوگوں نے پتا بھی لگ جائے گا تو اتنا جب کنفلیٹ ہو تو وہ دونوں کیسے کٹھے ہو سکتے ہیں یہ تو پاپ نے ان کا گناہ ماف کیا انیس سو سترہ میں بالفورڈ ڈیکلیریشن ہوئی تو الٹیمیٹی ان کو جازت ملی ہے ورنہ تو پانچ سو سال تک تو یہ انٹر نہیں ہو سکے یہ تو حضرت عمر نے جب فتح کیا یوروشالم تو انہوں نے اس کو انٹرنیشن سٹی ڈیکلیئر کیا لیکن نسائیوں نے معاہدے کے تحت یہ اس معاہدے پہ چابیاں والے کی تھی کہ یہودیوں کو آپ اجازت تو ضرور دیں گے لیکن یہاں پہ یہ رہائش نہیں کر سکتے اور وہ مسلسل معاہدہ چلتا رہا سلطنت عثمانیہ کو بھی بڑی بڑی رشوت آفر ہوئی سلیبیوں کی طرف سے لیکن انہوں نے کہا حضرت عمر کے اس معاہدے سے ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے اس لئے سلطنت عثمانیہ کو تڑوایا گیا میری پیچھلے جنہوں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے نزول عیسیٰ کے اوپر میں نے ساری باتیں بتائی ہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کا سہارہ ان کو ہوگا آج یہودی جو ہے نا ان کو لوگوں کا سہارہ ہے ادھرویس یہ مٹھی باریں اور پوری دنیا کی ایکانومی انہوں نے کنٹرول کیا ہے وہ کن لوگوں کا سہارہ ہے کرسچنز کا کرسچنز آج ان کی ہمائے چھوڑ دیں ان کے کتے کی اقات نہیں ہوگی پوری عیسائی دنیا اس وقت یہودیوں کی بیک پہ کھڑی ہوئی ہے امریکہ کا سہارہ ہے نا آج اگر اسرائیل کے پاس اتنی لیٹس ٹیکنالوجی ہے تو وہ ٹھیک ہے اب تو ان کی بھی کمپیٹنسی بہت ہو چکی ہے لیکن انیشلی تو سب کچھ امریکہ نے ان کو دیا تو یہ اللہ تعالی مہنے یا تو اللہ ان کو کوئی سہارہ دے دے یا لوگوں کا سہارہ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور یہ اللہ کے غزب کے مستعق ہوئے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَا اور ان پر ہم نے جو ہے نا وہ محتاجی ایسی مسلط کیے غریب الوطنی کی زندگی گزاریں گے گزارتے رہے ہیں در بہ در پھیریں دوزار سال تک اب آکے اسرائیل میں وہ عباد ہونا شروع ہیں اور پھر آپ کی پچھلی بیسمی صدی کے اندر تو بہت بڑا ان کے ساتھ ہٹلر نے جو کچھ کی ہے لاکھوں یہودی قتل ہوئے ہم ہٹلر کی اس ایکٹیوٹی کو تو غلط سمجھتے ہیں لیکن ان کو عمال کی سزا اللہ کی طرف سے اس اعتبار سے ملی اللہ تعالی ظاہر ہے جب اپنے ماننے والوں کو بھی مرواتا ہے وہ قصور ان کے ہی ہوتا ہے تو ان پہ عذاب کی قصتیں آتی رہی ہیں اور آخری قصتانی ہیں جو بخاری مسلم میں کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف قتال کریں گے دجال یہودیوں کا لیڈر ہوگا اور اللہ کی ایسی غیبی مدد ہوگی کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپا ہوا نا یا درخت کے پیچھے وہ درخت اور پتھر کو بھی اللہ تعالیٰ زمان دے گا ایوہ المسلم یا مسلم میرے پیچھے یہودی اسے قتل کر دے سوائے ایک غرقت کے درخت کے وہ ان کو پناہ دے گا جو انہوں نے بہت بڑی تعداد میں کاشت کی ہے اسرائیل کے اندر میرا اس پہ کلیپ بھی ہے میں نے وہ غرقت کا درخت دکھایا بھی ہے وہ جھاڑی اتنی بڑی ہے اس میں بندہ چھپ بھی جائے تو نظر نہیں آتا تو صدا آئے گی اے مسلم اے بن الوی دو بندی سنی شیعہ نہیں اے مسلم ٹھیک ہے جہاں تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی انجینی صاحب کی ویڈیو چال پڑی ہے میں ہوں مسلم علوی کتابی تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس وقت تک یہ سارے معاملات مسلم والے ہی ہوں گے انشاءاللہ تو وہ آخری قسط جو ہے نا ان پہ ابھی عذاب کی باقی ہے ذالک بی انہم کانو یکفرون بی آیات اللہ یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا گفر کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَا بِغَيْرِ حَق انہوں نے اپنے نبیوں کو بھی نہ حق قتل کیا ہے رسولوں کو نہیں نبیوں کو اچھا وہ نبی بھی اپنے اپنے خاندان کے منی اسرائیل کے پہماروں کو قتل کیا ہے اس کو آپ بیسے ابیجن اس طرح کر سکتے ہیں آپ سوچتے ہوں گے کس طرح کوئی اپنے نبی کو قتل کر سکتا ہے جب ماننے والا ہو جناب کر سکتا ہے کیا مسلمان اسلام کے نام پہ دوسرے مسلمان کو نہیں قتل کرتا وسیطر مفاد کے اندر یہ بھی جو یہ واقعہ ہوئے آپ کا خوشاب کے اندر جس پہ میری ویڈیو آج اپلوڈ ہو گئی ہے کننہ ہی جو تو وہاں کرنے لی ویڈیو ہے فولٹاس ملی سی بونڈری تو بار سوٹی ہے پورا فرقہ الٹا گیا و ویڈیو بیکھی ہو کوئی ویڈیو دکھانے ہیں ضرورت نہیں کسی انہوں وہ والی ویڈیو دکھائیں اس کا عنوان ہے بینک میریجرز انسیڈنٹ کاؤنٹر نیریٹیو ان کرٹیکل انیلیسز وہ دیکھیں جناب کیا ہوئے ایک عمران بھائی کی شہادت نے ہمیشہ کے لیے اس فرقے کے ساتھ وہ کی ہے کہ آندہ انشاءاللہ ان کی کمر سیدھی نہیں ہوگی جو انہوں نے کتاب و سنت کے خلاف تعلیمات اور پھر میں نے جو اس کا انیلیسز کی ہے اس جائل مطلق نے جو بیان دیئے تھے میں نے پھر مجھے موقع ملے میں نے آمزہ بریلوی صاحب کے ترجمے سے آیات پڑ پڑ کے بتایا کہ تمہارا پورے کا پورا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے خود نہیں ترجمہ کیا اور وہ ترجمے ایک ایک ہم نے ڈسپلیئے کی ہیں پچیس سے تیس ہمارے آورز لگ گئے ہیں ورکنگ اس کلپ کو تیار کرنے میں اس میں حوالے لگانے میں ویڈیوز بھی ڈالی ہیں جتنی پولیس ٹیشن کی اور عبیانات کی تو یہ مسلمان نے نہیں دوسرے مسلمان کو قتل کیا حق کے لیے جو بھی آواز بلند کرے گا وہ قتل ہوگا اس امت نے بھی تو نبی کو تو قتل نہیں کیا لیکن نبی کے قائم مقام حسین ابن علی کو کس نے قتل کیا تو سر اب آپ کو سمجھ آگیا بنی اسرائیل بھی قتل کر دیتے تھے اپنے انبیاء کو کیونکہ نبی تو اب کوئی نہیں آنا نبیوں والا سٹیٹس جس کے پاس تھا اپنے منصب کے اعتبار سے حسین ابن علی تو دیکھیں نا ان کے بچے بھی نہیں زندہ چھوڑے تو لہٰذا یہ قرآن کی آیات صحابہ کے لیے تو شاید امان بالغعیب ہوتی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماننے والا اپنے نبی کو مار دے گا ہم آج بتا سکتے ہیں جی بالکل مار سکتا ہے اسی یہی کام کیتا ہے کہ چونکہ ختم نبوت تھی ورنہ حسین ابن علی نبی ہوتے نا اگر ختم نبوت نہ ہوتی تو ہم نے بھی اپنی امت میں جو ہے نا وہ نبی کے سٹیٹس والے لوگوں کو مارا ہے اگرچہ وہ امتی تھے لیکن ان کا سٹیٹس اس اعتبار سے کہ وہ دعوت تبلیغ کے اعتبار سے امت کے لیڈر تھے انبیاء والا کام ان کو ٹرانسفر ہوا تھا ختم نبوت کی وجہ سے ذالک بما عصو وقانو یعتدون یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور سرکشی کیا کرتے تھے لئیسو سواء لیکن اللہ نے آپ کہا ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں اچھے لوگ بھی موجود ہیں من اہل کتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ انہی اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں کھڑے ہو کر آنا اللائل راتوں کو یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام قبول کر لیا عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے اسلام قبول کر لیا وَهُمْ يَسْجُدُونَ اور سجدوں میں اپنی رات گزارتے ہیں یکمنون باللہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن کے اوپر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور حکم دیتے ہیں نیکی کا وَيَنْهُونَ عِنِ الْمُنْكَرِ اور روکتے ہیں برائی سے یعنی ان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں جہاں کوئی نیکی نظر آتی ہے نا جسنا لوگ دنیاوی منفیت کے لیے جھبڑ پڑتے ہیں نا کئی پہ نیاز بانٹی جا رہی ہے مفت کی تو یہ انتظار میں ہوتے ہیں کہاں پہ نیکی کا کام کوئی پتہ لگے صحیح فوراں کرانگے پتہ لگنے کی دیر ہے فوراں کرنے والے وَأُلَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ یہ ہیں لوگ اصل میں صالح نیکو کار وَمْ اللَّهُمَّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ آمین وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَيْنْ يُكْفَرُوْهِ جو یہ کام کریں گے نیک کاموں سے تو ہرگز انکار نہ کیا جائے گا اس کار خیر کا یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی ان میں سے اچھے لوگ نیکی کام کریں گے اس کی جزا ان کو ملے گی وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اللہ کو پتا ہے کون تقویے والا ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا چونکہ اس کے نام کے ساتھ یہودی عیسائی آگیا تو دوزک میں پھینک دینا نہیں اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہودی عیسائی بھی برباد اس وقت ہوئے ہیں جب انہوں نے اپنے زمانے کے پیغمبر کا انکار کیا ہے جب تک حضرت عیسیٰ کا انکار نہیں یہودیوں نے کیا تھا وہ مسلمان ہی تھے عیسائی بھی مسلمان تھے جب نبی الاسلام کا انکار کیا وہ کافر ہو گئے ہم ایمان لانے میں کسی نبی میں فرق نہیں کرتے ہمارے نزدیک نبی الاسلام کا کوئی کارٹون بنائے وہ بھی گستاخِ رسول ہے عیسائی بن مریم کا کوئی کارٹون بنائے وہ بھی گستاخِ رسول ہے ہمارے لئے ایمان کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں مرتبے کی بات نہیں ہو رہی ایمان کی ایمان دونوں پہ لے کے آنا ہے انہ اللہزین کفر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیعہ ان کی مال اور اولاد یہ دونوں چیزیں ہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آسکیں گے دنیا میں انسان مال دے کے چھڑا لیتا ہے اور قبائلی سسٹم میں جس کے بیٹے زیادہ ہوتے تھے طاقت زیادہ ہوتی تھی تو اللہ نے فرمایا ہے یہ دنیا میں ٹھاٹ باٹ ہے مال اور لات کی اللہ کے حضور کوئی نہیں اپنے آپ کو بچا سکتا اگر اس نے پیڑے کر تود کی تینے تھے اور یہ ہوں گے اہل جہنم آگ والے ہم فیہا خالدون وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابہ کان غرامہ آمین اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نماز کی حالت میں بھی قرات کرتے ہوئے جب جہنم کی آیات آتی تھی تو وہیں پہ قرات روک کے تو اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے اور جنت کی آیات آتی تھی تو جنت مانگنا شروع کر دیتے تھے یہ سنت ہے نماز کے اندر بھی تو اسی پہ میں نے اجتہاد کیا اگر نماز کے اندر سنت ہے تو درس قرآن کے دوران بھی جب یہ آیات آئیں گی نا لیکن سر یہ تو اس کو ہے نا جس کو پتا ہو یہی میں اگر سر لگا کے پڑھ رہوں تو جہنم کی آیات تو آپ میں سے اکثر سبحان اللہ کہہ دیں گے اس پہ آپ نے کہنا ہوگا وَلِعَذُ بِاللَّهِ اللہ کی پناہ ٹھیک ہے نا مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں ان کی مثال ایسی ہے کَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْم جیسا کہ ہوا اس میں سخت تھندک ہو اور لگے وہ ایک قوم کے کھید کو غَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَخْلَكَتْ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں تو اللہ ان کو فنا کر دے گا جس طرح کہ تھنڈی ہوا ایک کھید کو تباہ ورباد کر دیتی ہے وَمَا وَلَمَهُمُ اللَّهُ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا یعنی جن کی پوری تگو دو دنیا کی زندگی کے لیے آخرت کو انہوں نے پسے پوش ڈالا ہے تو ان کی مثال یہ ہے کہ وہ جو دنیا کی بھی کھیتی ان کے آخرت میں کام نہیں ہے بس ایک تھنڈی ہوا جسنا بیڑا غرق کر دے گی ان کے پورے کھیت کا تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے جب عذاب کا کوڑا پڑھنا ہے تو سب کچھ فارق یہ سب دنیا میں ہی رہ جائیں گے امال اے اہل ایمان نہ بناؤ اپنا رازدار غیروں کو وہ کوئی قصن نہیں اٹھا رکھتے تمہاری خرابی کی تو تم ان کو رازدار کیوں بناو کافر کو اب رازدار نہیں بنا سکتے ایون اگر کسی کی بیوی عیسائی یا یہودی ہے جس سے نکاح کی اجازت ہے اکثر لوگ کہتے ہیں بیوی بڑا قریب رشتہ ہوتا ہے تو دوسری طرف کار رہا ہے یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ تو اس کے ساتھ آپ کی قربت اپنی جگہ لیکن کوئی اپنے دین سے لیٹڈ چیز اپنے مشن سے لیٹڈ چیز اپنے بیوی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتے اگر وہ غیر مسلم ہے یا مسلمان بھی ہے اور دوسرے فرقے کی ہیں اوہ دیو داسی نہ دھوے تو وہ قربت دین کے معاملے میں دیکھنا ہے کہ اپنا رازدار اس کو بنانا ہے جو دین کے لیے ہو ادربائیس تو آپ دیکھ لیں کتنی عورتیں انہوں نے اپنے خاند چھوڑے ہیں نبی الاسلام کے مبارک دور میں اور کتنے خاند ہیں انہوں نے اپنی مشرقہ بیوییں چھوڑ دیں اسلام کی خاطر انہوں نے یہ دیکھا پھر کہ ہم جو ہے وہ اپنی خاندان کو نبھائیں تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ ان کو ایسے لوگوں کو رازدار نہیں بنانا ان جہودی منافق بنے ہیں وہ پسند کرتے ہیں جو چیز تمہیں بری جب تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے ان کو یہ لگتا ہے ان کو یہ چیز پسند ہے کہ تم پہ برا وقت آئے اور تمہیں ظاہر تو ہو چکے ہیں ان کی مو کی باتوں سے پتا چل جاتا ہے ہمیں بھی پتا چل جاتا ہے لوگ اپنے بکس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں جب علمی بات کے جواب میں عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے اندر جو منافقین چھپے ہیں اوپر سے کلمہ پڑ کے اندر سے یہودی ہیں ان کی مو کی باتوں سے تمہیں آئیڈیا تو ہوتا رہتا ہے کہ میڑے گڑے مار دینے تو آنو بندہ اپنوں کو میں نے تو نہیں مارتا جب ہماری ایک کومن کاز ہے پھر ہم اس کسی کو تو نہیں کہہ سکتے ہم جب آن کر رہے ہیں ایک چیز کو مثلا اگر میں حضرت حسین علیہ السلام یا علیہ بیعت کی شان بیان کرتا ہوں تو اس میں مجھے تو نہیں میں ہے جی تسی تے شیعن علی گلہ کر رہے ہو تو آپ نہیں مانتے ہیں حضرت حسین کو مانتے ہیں اسی طریقے سے اگر میں قرآن و سنت سے توحید کے دلائل بیان کروں اور مجھے کو کہہ اے تے وابی علی گلہ کر رہے ہو تسی تم قرآن و سنت کو نہیں مانتے ہیں کسی کو سپورٹیو ہے یا نہیں آپ نے سچائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو اللہ تعلماتا ہے کہ ان کی زبانوں سے تو تمہیں آئیڈیا ہو چکا ہے کہ یہ اپنے مو سے کس طرح کہ میں نے تم لوگوں کو مارتے ہیں یعنی جب برا وقت آتا تھا نا تو وہ فوراں مسلمانوں کہتے تھے آگے چل کے بھی آئے گا ہم نے تو پہلے ہی ابھی اس کے بعد غزبہ بدر عہد کی کمنٹری جب شروع ہوگی نا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جی کوئی لڑ بڑ کے فیدہ کوئی نہیں ہے دیکھو نا اتنے بندیں مروا لی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم ماتا ہے کہ ان کے مو کی باتوں سے تمہیں تقلیف پہنچتی ہے وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر اور ان کے دلوں میں جو تمہارے خلاف بغز چھپا ہوئے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے اندر ان کے وہ نفرت چھپی ہے جو اس سے بھی بڑھ کر ہے قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ اِنْكُنْ تُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے صاف صاف آیات تمہارے لیے بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھ سکو یعنی یہ صحابہ اکرام کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کام ڈالیں گے اب یہ ٹاپک چل رہا ہے لیکن اب چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ دو آیات ہیں ایک سو اننیس اور ایک سو بیس اور پھر ایک سو اکیس سے لے کر ایک سو اسی تک ساٹھ مسلسل آیات صرف غزوہ اہد کی لائیو کمنٹری ہے آپ نے اگر اہد کی ویڈیو دیکھنی ہے نا تو ان آیات میں دیکھیں اور کیا اللہ نے گفتو کی ہے جدر جدر جس جس نے بھی سینڈل کیا ہے نا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے پھر لحاظ کوئی نہیں کیا اور یہی ڈانٹ جو پلائی گئی اس کا فائدہ تھا کہ یہ آخری جنگ تھی جو صحابہ نے جیت کے ہاری تھی پھر کادسیہ اور یرموگ بھی نہیں آ رہی ہیں کیونکہ ڈسیپلن لوز نہیں ہوا جب ایک استاد کبھی ایک غلطی کے اوپر انسان کو ڈانٹ کے اور اس کا ڈسیپلن لوز ہونے کے اوپر اسے بتائے نا اور پھر وہ شاگرد بھی صحابہ ہو تو وہ پھر ایسی بات کو پکڑیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا تھا میں نے تو ان سے سوپر پاور الٹوانی ہے آج چھوٹی سی جنگ کے اندر انہوں نے حضور کی نافرمانی کر کے جو تیس پچاس تیر انداز تھے ان میں سے صرف جو ہے وہ پندرہ ماہ رہا ہے کہ پینتیس نے درہ چھوٹ دیا ڈسیپلن اپنے لیڈر کی بات نہیں مانی جبکہ بخاری میں الفاظ تھے تم یہ دیکھو کہ چیل کووے بھی ہماری بوٹیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا اب اس سے زیادہ کیا حضور سمجھاتے انہوں نے دیکھا کافر پیچھے بھاگ رہے ہیں انہوں نے درہ چھوڑ دیا اور خالد بن ولید بڑے سمجھدار تھے کافروں کی طرف سائے تھے درہ کے پیچھے سے آگے حملہ کیا اور فتح جو ہے وہ شکس میں بدل گئی حضور کے بھی دان شہید ہو گئے آپ بھی بے ہوش ہو گئے آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گی اب یہ پوری ساٹھ آیات ہیں اور یہ قرآن حکیم میں ایک یونیک مقام ہے وہ انشاءاللہ آگلی دفعہ شروع ہو جائیں گی لیکن دو آیات باقی ہیں اس کے بعد انشاءاللہ آگلی دفعہ شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے ایک غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبید جزاکم اللہ خیر